موسیقی گرامی قدر شرکہ آداب و تسلیمات آج کا موضوع ہے آلہ تعلیم اور آلہ تعلیمی اداروں میں تقرر شدہ اساتذہ کی تدریس دیکھا جائے تو آلہ تعلیم سے مراد ایسی تعلیم کی لی جاتی ہے جو کسی جامعہ یعنی یونیورسٹی یا دانشگاہ کی جانب سے مہیا کی جاتی ہو اور جس کے اختتام یا تکمیل پر متعلقہ شخصیت کو اپنی تعلیم کے شعبے میں ایک ماہر کی حیثیت سے کام کرنے کا سہریفکٹ اور کوئی سند عطا کی جاتی ہے یہ سند یا تو ایک درجہ ہو سکتی ہے جو عموماً ایک جامعہ کی جانب سے عطا کی جاتی ہے یا پھر کوئی دانشنامہ بھی ہو سکتا ہے جو عموماً کسی دانشگاہ کی جانب سے عطا کیا جائے مزید میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ تعلیم سب کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ بہت ضروری ہے تعلیم سے ثابت اغراض و مقاصد آلہ تعلیم کے اداروں میں مزید دوبالہ ہونے کا موقع پاتے ہیں مکمل تعلیم محض یہ نہیں ہوتی کہ کسی موضوع پر کچھ معلومات حاصل کر لی جائے یا اس پر تحقیق کر لی جائے گو کی انسانیت نے سنتی انقلاب کی منزل دو سو سال پہلے پانے کے بعد آج معلوماتی انقلاب کے جدید پائیدان پر قدم رکھ لیا ہے اور ترقی کے نئے مراحل تیہ کر رہی ہے پھر بھی صرف معلومات فراہم کرنے یا معلومات دینے کی مشین بن جانا ایک استاد کے لیے کافی نہیں ہے مکمل طور پر تعلیم یافتہ وہی شخص کہلاتا ہے جو اپنی تعلیم کے ذریعے خود کو اور معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے معلومات سے آگے کی منزل پر تعلیم وہ زیا ہوتی ہے جو کسی تعلیم یافتہ شخص کے وجود کو روشنی اور تابناکی کا سوتا بنا دیتی ہے گو کی عالی تعلیم یافتہ افراد کسی ایک شعبے میں ماہر کی حیثیت رکھتے ہیں زندگی کے مختلف شعبجات میں امدہ کارکردگی کے لیے جامع خوبیوں کا ہونا لازمی ہے ان کے مناسب پروفیسر، اسوسییٹ پروفیسر یا اسسسٹن پروفیسر کے ہوتے ہیں اور تعلیم و تعلیم کے ہمراہ ان کے فرائض میں تحقیق و مشاہدہ اور نظم و ضبط کا نفاظ بھی شامل ہوتے ہیں ان ذمہ داریوں کے بخوبی انجام دینے کے لیے عالی تعلیم کے اسادزہ کو اپنے شعبے میں مہارت سے بڑھ کر کچھ سوفٹ سکلز اور مصبت نظریہ حاصل کرنے کی بھی اہم ضرورت ہوتی ہے ہر شعبے میں مستقل کچھ نئی تحقیق ہوتی ہے کچھ نئے ایجادات ہوتے ہیں نئے انکشافات رونما ہوتے ہیں اور اس موضوع کو پڑھنے پڑھانے کے طرز میں تبدیلیاں آتی ہیں ملک کے اولین وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کا قول ہے کہ اپنے دلوں کو مضبوط بناو اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو تبدیلیوں کے ساتھ چلو یہ نہ کہو کہ ہم اس تبدیلی کے لیے تیار نہ تھے بلکہ اب تیار ہو جاؤ ستارے ٹوٹ گئے لیکن سورج چمک رہا ہے اس سے کرنوں کو مانگ لو اور ان کو اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے ان تبدیلیوں سے خود کو آگاہ رکھنے کے لیے اور آلہ تعلیم کے میدان میں ہونے والی ترقی سے قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے مستقل اسادزہ کے تدریسی کورس عمل میں آتے ہیں اور ان کی ترتیب اسادزہ کی درکار آلہ تعلیم کے مقاصد کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے آج یونیورسٹی اور کالج صرف گریجویٹ پیدا کرنے کے کارخانے نہیں ہیں بلکہ ان سے فارغ طلبہ و طالبات سے ملک و قوم کو توقع ہوتی ہے کہ یہ ہماری مدبرانہ رہنمائی کریں گے ایسے طلبہ کی ذہنی نشونمہ کے لیے اسادزہ کو بھی مستعد ہونا ہوتا ہے اور مسلسل لکھنے پڑھنے کے ہمراہ سیکھنے اور کرنے کے لیے بھی کوشاں ہونا ہوتا ہے حکومت کی جانب سے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریسی کورسز کا احتمام کیا جاتا ہے اور ان کے انتظام و انسرام کے لیے خصوصی مرکز بنائے گئے ہیں یہ کورسز تین یا چار ہفتے کے رہائشی کورسز ہوتے ہیں جنہیں ریفریشر کورس یا اورینٹیشن پروگرام کے نام سے جانا جاتا ہے گو کی ملک بھر میں قریب پچاس ہزار کالیجز ہیں اور سرکاری اور غیر سرکاری ملا کر ایک ہزار یونیورسٹیاں ہیں اسادزہ کی تربیت و تدریس کے لیے امدہ کارکردگی کی چند یونیورسٹیوں کا ہی انتخاب کیا گیا ہے ان یونیورسٹیوں میں خصوصی مرکز بنائے گئے ہیں جن میں اسادزہ کی تدریس کا احتمام کیا جاتا ہے اپنے ادارے سے کسی دیگر آلہ تعلیمی ادارے میں جانے سے ہی موضوع میں غیر معمولی درک و ملکہ حاصل ہوتا ہے ایک آلہ تعلیم کے استاز کے لیے ادارہ سازی کا ہنر سیکھنا بھی اہم ہے ملک کے اولین وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد جن کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے آج وزیر تعلیم کی حیثیت سے ان کی خدمات مثالی اور ناقابل فراموش ہیں کیونکہ ان کی ادارہ سازی کے نتیجے کی طور پر ملک کے پاس ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے کی کاؤنسل فور کلچرل ریلیشنز یا آئی سی سی آر کاؤنسل فور سائنٹیفک اور انڈسٹریل ریسرچ سی اے س آئی آر سہتی اکادمی سنگیت ناٹک اکادمی للت کلا اکادمی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن دیگر یونیورسٹیز اور آئی آئی ٹی وغیرہ یہ تمام ادارے انسانی وسائل کو ترقی اور توانائی دینے میں کارگر ثابت ہو رہے ہیں علامہ اقبال کے تصور تعلیم سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی نہ کوئی آخری عمر ہوتی ہے نہ کوئی احدا انسان آخری دم تک طفل مکتب ہوتا ہے اور بڑی سے بڑی سند حاصل کرنے کے بعد بھی اس کے لیے علم کا راستہ محدود نہیں ہوتا یہ مصرہ کہ علم کا مقصود ہے پاکی اقلو خیرد اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حصول علم محض ملازمت کے فرائض ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ تا عمر کچھ سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے غور طلب ہے کہ احادیث مبارکہ کے حوالہ جات جہاں ایک طرف حصول علم کے کی تلقین کرتے ہیں وہیں علم حاصل کرنے کے لیے ضرورت پڑھنے پر چین کے سفر سے بھی گریز نہ کرنے کے احکام سادر کرتے ہیں اپنے محدود حلقے سے نکل کر باہر کی دنیا کا معاینہ کرنے سے بھی جدید علوم کے ایسے باب واہ ہوتے ہیں جو عموماً ہزار کتب کے مطالعے سے بھی ممکن نہیں ہیں لہٰذا جب انیس سو چھیاسی میں جدید تعلیمی پولیسی کی تحت عالی تعلیم کے اسادزہ کی تدریس کے لیے تراکیب تشکیل دی گئیں تو اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ ان تدریسی کورسز کے ذریعے اسادزہ کو دیگر اداروں کی کارکردگی کے معاینہ کرنے کا بھی موقع ملے جس سے ان کا انداز فکر و عمل وسیع و بلند ہو ممکن ہے کہ اپنے کالج یا یونیورسٹی کے مسئلے کا حل انہیں اس یونیورسٹی میں مل جائے جس میں وہ رہائشی طور پر تدریسی کورس مکمل کرنے گئے ہوئے ہیں مسلم یونیورسٹی علیگر کے بانی سرسید احمد خان نے جب یہ خواب دیکھا کہ وہ مسلمان آنہ ہند کو جدید تعلیم سے روشناس کرائیں گے جس سے کہ وہ اپنے معاشی پسمندگی سے باہر آسکیں تو انہوں نے سب سے پہلے انگلستان کا رخت سفر باندھا اس انیس بیس ماہ کے طویل سفر میں انہوں نے جو بھی وقت انگلستان میں گزارا اس میں وہاں کے تعلیمی محول کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور امیق تجزیہ کیا سرسید نے انگریزوں کے قائم کردہ اکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز کا دورہ کیا اور علیگر کے گردالودہ میدان گنگ و جمن میں ایک ایسے کالج کی تعمیر کا خواب تشنہ تعبیر کیا جو آج مسلم یونیورسٹی علیگر کے نام سے دنیا بھر میں مشہور و معروف ہے وہ آلہ تعلیمی اداروں کے اسادزہ بہتر ادارہ سازی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جنہیں دیگر مثالی و میاری اداروں میں رہ کر تدریسی کورسز کرنے کا تجربہ ہوتا ہے اس طرح چند روز کے لیے اپنی یونیورسٹی یا کالج سے نکل کر جب کوئی استاد رہائشی کورس مکمل کرتا ہے تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے اداروں کے ہمسر ساتھیوں کے ساتھ میل جول پڑھاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ کل ہند تدریسی کورسز میں کسی ایک مرکز برائے ترقی انسانی وسائل پر اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے آداب سے واقفیت رکھتے ہوئے شب و روز بسر کرتے ہیں یہ امر ملک گیر ستح پر معاشرے کو ثقافتی استحکام بخشنے میں معاون ثابت ہوتا ہے مرکز برائے ترقی انسانی وسائل پر منقض ریفریشر کورس اور وقتاً فوقتاً ہونے والے اورینٹیشن پروگرام منفرد نوعیت کے ہوتے ہیں ریفریشر کورس ایک مخصوص موضوع کا آہاتہ کرتے ہیں جو کسی ایک شعبے کے اسادزہ کے لیے ہوتا ہے مثلاً فنون لطیفہ تاریخ لسانیات یا علم نباتات کچھ ایسے بھی ریفریشر کورس ہوتے ہیں جن میں ایک بڑے تھیم یا فکر پر چند منسلک شعبجات یقجہ کر لیے جاتے ہیں اس کا بہتری نمونہ مسلم یونیورسٹی میں ہونے والا ریفریشر کورس آن اورینٹل سٹاڈیز آن ریسرچ میتھڈالوجی ہے جس میں جملہ مشرقی علوم جیسے زبان اردو عربی فارسی دینیات اور اسلامیات کو یقجہ کر کے ایک کورس تشکیل دیا جاتا ہے جو ان تمام علوم میں تدریس تحقیق تنقید تشریح وغیرہ پر محیط لیکچرز کا احتمام کرتا ہے اس کے برعکس اورینٹیشن پروگرام کسی ایک موضوع پر نہ ہو کر ان تمام موضوعات کا آہاتہ کرتا ہے جو ایک استاز کو ایک مثالی استاز باوقار شہری اور عدیم المثال محقق بنانے میں کارگر ثابت ہوتے ہیں ایک تدریس و تحقیق کا سماجی تعلق دو طرز تدریس تین تعلیم و تعلم کی جدید تکنالوجی اور چار شخصی اور صاف میں جلا بخش چونکہ یہ عمر مسلم ہے کہ استاز ایک درس دینے کی مشین نہیں بلکہ ایک مکمل رول موڈل ہوتا ہے اس لیے تدریس و تحقیق کے ہمراہ اساتذہ سے یہ بھی توقع ہوتی ہے کہ وہ اپنی کاوشوں سے سماجی تعلق کے تمام امور میں اپنی نازہ اورینٹیشن پروگرام میں اساتذہ کو ملقی مقاصد سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے لیے ماہرین کے سیشن ایسے انوانات پر منقض کیے جاتے ہیں جیسے قومی اجہتی رواداری گلوبلائیزیشن دیہی ترقی محولیاتی تحفظ خواتین کی خود مختاری سماجی مساوات وغیرہ ان سماجی تعلقات کے شعور سے اساتذہ کی تدریس و تحقیق میں معنی آفرین کا اضافہ ہوتا ہے اور ہمجہت ملکی ترقی میں اساتذہ کے کردار کی نشاندہ ہی ہوتی ہے دیگر عنوانات میں تدریس کو بہتر بنانے اور تعلیم و تعلیم کے لیے جدید تکنالوجی جیسے کمپیوٹر اور سوشل میڈیا وغیرہ کے استعمال پر اساتذہ کو آمادہ کیا جاتا ہے اور مختلف تراکیب سے روشناس کرایا جاتا ہے اسی کڑی میں سوائم پر موجود مکس بھی شامل ہیں جو کی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا اساتذہ اپنے شعبے کے ماہرین سے نہ صرف رہبری حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنے سوالات کے تشفی بخش جواب سے باریاب بھی ہو سکتے ہیں آج کے بدلتے ہوئے دور میں جو اساتذہ کمپیوٹر کے استعمال پر عبور حاصل کیے بغیر مستقبل بنانا چاہتے ہیں وہ یقیناً اس طور میں کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں ان تدریسی پروگراموں میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ گو کی تعلیم دینے والی ریسورس پرسن سینئر اور نہائیت معزز اساتذہ ہیں طلبہ کی نشستوں میں بھی نوجوان اساتذہ ہیں نہ کی اسکول یا کالج کے لڑکے لڑکیاں لہٰذا ان سیشنز میں دونوں کے بابین ایک مقالمہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور مسلسل اور یقسانیت بھری ایک طرفہ گفتگو سے پرہیس کیا جاتا ہے اس کے لیے کلاس روم میں معدبانہ بات چیت کا محول بنایا جاتا ہے اور زیر تدریس اساتذہ کو ریسورس پرسن سے تبادلہ خیال کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں موضوع سے متعلق سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور مزید شک و شبہات ختم کرنے کی کاوش کی جاتی ہے اس عمر میں اساتذہ کا ایک دوسرے سے رابطہ بنتا ہے اور ماہرین کا ایک ملکگیر نیٹ ورک تشکیل ہوتا ہے جس سے آئندہ بھی اس آجزہ اور ان کے منفرد ادارے استفادہ کر سکتے ہیں عزیز شرکہ اس بات سے تو آپ متفق ہوں گے کہ کوئی بھی تدریسی کورس محض لیکچرز پر مبنی ہو تو نامکمل ہوتا ہے اس لیے ان میں امتحانات کا بھی خصوصی احتمام کیا جاتا امتحان شرکہ کی صلاحیت کو تحریر اور تقریر دونوں ہی اعتبار سے پرکنے کے میزان ہیں ان کی قابلیت کا اندازہ لگانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ملٹپل چوئس سوالات بھی دیے جاتے ہیں چار اجزہ پر مشتمل جوابات سے ایک صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہوتا شرکہ کے جملہ اور صاف کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پابندی وقت مستقل حاضری اور کلاس میں نظم و ضبط پر بھی نمبر دیے جاتے ہیں بلاخر میں یہ ارز کرنا چاہوں گے کہ دنیا کے ہر ترقی آفتہ اور ترقی کی طرف گامزن ملک کے عالی تعلیم نظام میں اساتذہ کی درس و تدریس کا ہونا لازمی ہوتا ہے کیسے بھی سینئر اساتذہ ہوں کچھ نیا سیکھنے اور کرنے کے لیے بڑے انہماک سے وقت نکالتے ہیں اور اپنی درس و تدریس تحقیق و مشاہدہ اور ایک منتظم کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اس لحاظ سے ملک بھر میں موجود عبدا آلہ تعلیم اداروں کے چھا چھت عدد مرکز برائے ترقی انسانی وسائل گرا قدر خدمات انجام دے رہے ہیں اور اساتذہ کو بحیثیت ریسورس پرسن اور شرقہ ان سے مستفید ہونا چاہیے شکریہ